آپ اگر اپنے کو دیکھیں تو بھی سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے آزا و جوارے جس جگہ جس چیز کو ہونا چاہیے وہیں ہیں کیونکہ نظام تخلیق قدل پر ہے اس کے بعد کی منزل ہے حسن 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 میں یہ تخلیق کے تناسب سے حسن ہوتا ہے آزا و جوارے کا ایسا خوبصورت ہونا مناسبت کے ساتھ یہ سب کے پاس نہیں ہوتا لیکن ہے کمال مثل کسی کی آنکھیں بڑی ہونا کسی کی ظرفیں کسی کی دان سمجھ رہا اب اگر آپ اپنی اپنے لگا دیں کہ یہ بڑی آنکھیں نکال کے یہاں رکھ دی جائیں تو وہ نہیں چلے گا اس لیے کہ جو مناسبت تھی اس نے بنا دیا آپ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ حسن نہیں بلکہ اور سمجھ رہا ہے یہ دوسری منزل تیسری منزل آتی ہے جمال کی جمال اور فرما رہے آپ تمجھو حیات کی جمال کے لیے میں کیا خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تفصیرہ نمو سکھ رہے ہیں اللہ جمیر و یو حب الجمال اللہ خود ساہد جمال ہے اور ساہد جمال کو پسند کرتا ہے اللہ جمیر ہے اور جمیر کو پسند کرتا ہے جمال وہ اس مقام کو کہتے ہیں اس جب آپ کہتے ہیں جمال جب بے ساختہ دل کھجنے لگے آئے تمجھو فرمائے جہ سے ہی آپ کسی جمیر پر نظر ڈالے تو بے ساختہ آپ کا دل کھجنے لگے گا کھجنے لگے گا تو جدہ بے ساختہ دل کھجنے لگے وہ ہوگا جمال اگر میرے عزیزوں جمال کے لیے شک ہے کہ جمال چاہتا ہے زہور جمال چاہتا ہے زہور غیب میں زمد میں نہیں آئے گا جمال جمال کو شاہی ہونا چاہیے اور رسول اللہ کہانے اللہ جمیر ہے اور صاحبِ جمال کو پسند کرتا ہے نہ جانے اس کا جمال کہاں سے زہور پذیر ہوا ہے اس کا پسند کرتا 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 ہے اللہ ہو چمیر بج ہوئی ہے اس کے بعد کی منزل ہے لطف کی لطف وہ منزل آجاتی ہے کہ جب انسان فیضیاب ہونے لگتا ہے دامنِ مراد پزار دیتا ہے آتا کی بارش ہونے لگتی ہے آج تمہیں جو کتاں مانگتا جائے ہوتا ہے اور یہ فومنس بھی روتی ہے لوگوں کی نہ صرف دل برکہ سر بھی خواہ ہوتا ہے جب بھی چھک جاتا ہے جب یہ سارے کمال ہیں تو ہم یہی کہان سبھون رہے تھے کہ جس سے محبت کی جائے تو یہ دروازہ آدھے نظر آ گیا کیا بات ہے آپ انہیں جا کے اس دروازے پسندہ کیا عدالت دیکھنا ہے تو یہاں دیکھو جمال دیکھنا ہے تو یہاں دیکھو لطف دیکھنا ہے تو یہاں دیکھو لطف دیکھنا ہے تو یہاں دیکھو اور جتنے بھی کمال ہیں سبھلا سوال اب ہمیں لے کے یہاں تک آگئی ہم نے خدا کا شکرتہ کیا مالک تیرا احسان جتنے کمال سبھلا سوال جبھلا سوال کی چوکٹ پر آئے تو اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا اور ہمیں پہچانا جاؤں میں ہمانے پہچانا جاؤں components اس رات میں سبحانہ رب العالی کو دیتے رہے اب نے کہتی رہی کمال آئے مگر لائے لائے سالے کمال زہزبان میں نے کہا کہ موسیقی یہی پہ بہتا تھا لیکن ہم نے جب ان کے کمالات کو دے تھا بہتا ہی تک پہنچی ہے نا بس ان کی معرفت ملی تو یہ بھی یہی چاہتے ہیں یہ تو اس کو مرمانے آئے سجدے میں سمرت دیا سبعان رب العالی تو ہمارا کام ہے ان کی چوکر تک آنا نہیں سمجھے آپ شہزادی نے کیا کہا عزی کی محبت کامیابی کا میاں ہے ہمارا کام ہے ان کی محبت میں آخری سانس تک رہتا اور فرما رہے ہیں اب جب ان کی معرفت مل گئے تو اب سرکار امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمانے کے امام کی معرفت معرفت ہے خدا ہے ان کو پہچاننا ہے اسے ماننا ہے ان کو پہچان دے جاؤ اسے امام دے جاؤ وہ کرمایا آپ نے لیکن اس دروازے پر آ جانا کمال نہیں رہ جانا کمال ہے شاید میرے پاس نفزیں نہیں ہیں ان کے دروازے پر آنا کمال نہیں رہ جانا کمال ہے محبت کرنا کمال نہیں محبت پر باقی رہنا کمال ہے بے شک بے شک سبان اللہ کیا بات ہے اس لیے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سہلاب میں تو سب کچھ آ جاتا ہے مگر کچھ دیر کے بعد دیکھا نا آپ نے یہ منظر ہمارے چھوٹے چھوٹے کاؤں میں تہلاب میں نیرو میں دیکھتے بارش آئی تو سب کچھ تہلاب میں تھوڑی دیر کے بعد رہتے 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 جب کائی چھٹنے لگتی ہے تب پانیا لگ ہوتا ہے محبت کرنا کمال نہیں محبت پر باقی رہنا کمال ہے چاہے ساری سندگی غیروں میں رہا گے تھے مگر وقت آخر یہاں تھا تو علیہ السلام اور وہ ملون اکتر رحمار ابن بلجر تھا چاہنے والوں میں مگر وقت آخر باقی نہ رہا اعلیت اللہ اچھی مزار وہ نے فرما ہے آپ نے بات مکمل ہو معرفت اہل بید معرفت باریت علاقات بس میں نے کجھا زیادہ وقت لے لیا اس کے معافلہ چاہتا ہوں میں باہم میں ہو گئی اتنی رات گئے یہ چاہنے والے یہی محبت کی دلیل ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے قم میں قمگین ہونا روایات میں ہے کہ جب ہمارے مسائب سنو تو غریبوں کے غریب پر جا اللہ حبت یہ دن ہمارے درمیان گزر رہے ہیں آپ خوبی واقف ہیں کوئی سید سجاد سے پوچھے سجاد کے چیرے کا رنگ متغیر ہو تو زینب دناسہ دے سکینہ تو تماجین لگے تو کبھی سجاد لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ حبت لوڑے والوں تمہاری آواز کے لیے بلند ہو گئی نہ جانے کیسا سبر تھا شاہ و قفہ کا کہ سجاد مدینہ لوٹ کے بھولے نہیں اور اس پر بھی جب کسی نے پوچھا کونہ سب سے زیادہ مزانے اچھا 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 اللہ اکبر رونے والوں تھوڑا سا متوجہ ہو جاؤ اور مجھ کی سطحان بھولی ہے نہ جانے کیسا سفر تھا کبھی بے کچاوہ اوپوں کو دھولایا جا رہا ہے کبھی خاندار راہے بچھنایا جا رہا ہے کبھی سہرہ کی تفتی ہوئی تھوڑا ہے اللہ اکبر اسی راہ میں سیدہ سجاد نے سکینہ نے جب کہا بھئیہ درخ کے ساہے میں بیٹھو سیدہ سجاد لکھ رہتی ہے بیٹھو ادھر سے شمرہ آیا آج آپ کیوں نے کچھ نہیں کیا سجاد مدینہ نے یاد کر کے کہتے تھے کاش میں نے اجازت نہ کیا آج آپ کیوں نے کچھ نہیں کیا مدینہ نے کچھ نہیں کیا اسی راہوں نے کہا یہ اکبر سجاد کے کانی کا پک ہے جنگا سجاد کس تشکے جگہ پاک ہے کیونکہ سجاد کو ایسے حسیر کیا گیا تھا کہ رہائی کے بعد جب لوٹے ہیں جناب اکبرلا نے چھاہا کہ گلے لگانے ہاتھوں کو پکڑ لیا ایم اللہ یہ قرآن دن میں کے لوئے دنہا وہاں ہے میرے مانیاں میں ایک گانتیا یاد آگیا چند فطر عزمان کے اسے ہس کیے دے تا اوپنیس نمان دے الشام بھلا شام میں کاؤپا تمہیں نہیں بتا اے شام کا پازار سجایا گیا آئی نا بندی کی گئی تمہیں periodic procedural جگہ گیا ہم�شان گ terminology hier اسی Tim کی کی یہ باقیہ یاد آتا ہے کہ تمام مقام جیسی ہے بازار وہ جہاں کنیل اور پرام خریدیاں بیچے جاتے ہیں آبنا جا کے رکا یہ باقیہ دس سال پرانہ ہے کربلا سے دس سال پرانہ امام غزائر مدینے میں ہیں شہزادی مدینے میں ہیں مدینے ریمہ میں حسین کے پاس ایک غلام تھا سال کیامان کریم مولا نے اسے آزاد کیا کہ جاؤ تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا اس کی زوجہ جو ہے وہ شہزادی زینب کی کنیزی میں ہے جب بھائی نے غلام آزاد کر دیا تو بہن نے اس کی زوجہ کو آزاد کیا جاؤ اپنے شوہر کے امرہ اپنے وطن جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا تو جب بی بی نے کنیز کو آزاد کیا تو کنیز کر دیا بھی بھی ہم نے آزاد کیا ہم جا رہے ہیں مگر اس کنیز کا ایک وعدہ ہے آپ سے اللہ نے اگر مجھے کوئی بیٹی دی تو اسے آپ کی کنیزی نے دیکھا کیا زوجہ نے یہ بابا کیا وہ غلام نے آقا سکھا آقا بابا اے بے لو اگر اللہ نے کوئی بیٹا آقا دیا تو اسے آپ کی اپنے وعدہ میں بھیجے گے لو اپنے بابا یہ شام کے رہنے والے پہ بدینے سے شام واپس آگئے دس سال گزر گئے نہ کوئی بیٹی ہوئی نہ بیٹا لیکن وہ زوجہ اکثر کہا کرتی تھی اپنے شوہر سے کہ اللہ جانے میری دعا کب پوری ہوگی میں نے شہزادی سے وعدہ کیا ہے کوئی بیٹی مل جاتی تو میں شہزادی کی بارگاہ میں دیج دیتی انہیں تو یہ بات ہوا کرتی تھی کہ ایک روڑی نے نہیں خبر کے دربلا میں کیا ہوا کہ ایک خواہ آم یہ کی گئی تھی کہ ماللہ ایک باغی تھا جس میں باغاوت کی کردہ آباد ہے پہ انفاتیبہ کردہ جان گیا ہونے والوں اپنے مطالبہ کا بنا شام کے باؤزائے میں آلو باؤزائے میں جب میں خفیر تھا وہ شخص باؤزائی کی طرح سے بزرتا ہے دیکھر تنا کسمہ ہے قریب گیا کہ شاید کل تیتی آئے ہیں کیسے کچھ نہیں پاتا یہ قریب گیا دیکھا چنگveزی سب کو دیکھتے 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 اس کی نقاح اک کمسن بچھی جس کے اعتصاد کو نمی دیکھتا ہے آہا 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 علیہ وزین علیہ وزین علیہ وزین علیہ وزین اگر اللہ نے تو ہی دیکھی نہیں تھی تو کیا ہوا میرے ساتھ بازار میں چلے میں ایک بچی نکھی ہے چلے میں ایک بچی وہ حریب نے دے اگر اللہ سے کتھانے دے tah plugin آپ نے کو جوید کے двہر کوリہ سانتار جب یہ مطلب ہے ہے جنیا میں پہنی عدیوں کے ساتھ ایساں نے ملتا ہوا ہے ہائے حسابین لفظہ نے سنا اور سننے کے بعد لباس پین پتلے سیاہت سے احمد شوہر کے امراض بازار کے لیے نکری اس نے نئی خواہ کہ یہ کس سے ملنے جا رہی ہے لہنہ یہ قیدیت نہ ہوتی جس طرح یہ تیار ہو کے نگلی میں چلو 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 میں بھی تو دیکھو کہ تم کسے خائم نہ چاہتے وہ کس بچی کو دیکھتے آئے تھے انہیمار گرامی اپنی زودہ کو لے کر آیا لوگوں کو ہٹایا سب اپنا شاہی تھے سب اپنا شاہی تھے نہیں سے پتھر نمائے جا رہے کہیں دیکھتے 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 اس نے اشارہ کیا کہیں کہ ہم اس بچی کو چاہتے ہیں کہ خرید لیں آپ کو کنیز جب بچی کو دیکھتی ہے نا اپنے قدموں کو بڑھا کے آگے گئے گئی بے ساختہ اپنے ہاتھیں بہتھا کے چاہتی ہیں کہیں اس کے ساکھ بھی گئی دی معصوم سا چان شچے رہ تھا مگر میں ساکھ پر نیم پرے پر کان جا نیم پرے سنو گے اونا دوانو کیا ہوا کہ جی سریس نے چھاہا کے سر بطن پر شفت پرے بچی کھڑڑا کے دوان پر چان دے مگر میں ساکھ پر نیم پرگو میں نے بھی کہا کہ پہ دینا شرا ہم گناہ لیں بچی کھڑڑا کے پیچھے آتی میں بھی بھی پوچھ گی کہ بھی کھڑڑا دی میں کو تمہارے سر پر تسو بے بھر ہیں سنو گے بچی نے کیا کہا اے بھی بھی کہا کہاں سے شعب آگئی اب بچوں بھی ہاتھ میں گے گھو پہا موسیقی